دوستو کوشس آپ کو آخری سانس تک کرنے چاہیے یا تو لکچ حاصل ہوگا یا نوہ چیزیں دونوں ہی اچھے ہیں انفیجار کرنے والوں کو صرف اتنا ہی ملتا ہے جتنا کی کوشس کرنے والے چھوڑ جاتے ہیں محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ آپ کی سپلتا سور مچا دے اور دوستو بھیڑ میں کھڑا ہونا مقصد نہیں ہے میرا بلکہ بھیڑ جس کے لیے کھڑی ہے وہ بننا ہے مجھے دوستو اگر آپ اس وقت مسکرا سکتے ہو جب آپ پوری طرح ٹوپ جاتے ہو تو وقین کر لوگ کہ دنیا میں آپ کو کوئی طور نہیں سکتا ہے جو اپنے قدموں کی قابلیت پر وشواس رکھتے ہیں وہ اکثر منجل پر پہنچتے ہیں دوستو آپ اپنے لکچ کو اپر رکھیں اور تب تک نہ رکھیں جب تک آپ اسے حاصل نہ کرنے اچھے لوگوں کی یہی خوبی ہے کہ انہیں یاد نہیں کرنا پڑتا ہے انہیں یاد رہ جاتی ہے اور دوستو کسی نے کیا خوب کہا ہے رسطوں کا غلط استعمال کا بھی مرک کرنا جندگی میں اچھے لوگ بار بار نہیں آتے دوستو اگر سفر میں ایک دو بار ہار بھی جیلنے پڑی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن منجل سے نظر نہیں اٹھنی چاہیے اپنی اچھائی پر اتنا بھروسہ رکھو جو بھی تمہیں کھوئے گا اکینین روئے گا دوستو چھوڑ دو کسمت اور دوسروں کو دوست دینا جب سپنے اپنے ہیں تو لڑائی بھی اپنے ہونی چاہیے سمایہ کے ساتھ بدل جانا چاہیے کیونکہ سمایہ بدلنا سکھاتا ہے رکنا نہیں جن کے پاس ارادے ہوتے ہیں ان کے پاس بہانہ نہیں ہوتے دوستو ساپلتا آپ کی حالہ تیکتا نہیں آپ کی میند ایک کرائی ہے اے لیئر ایک کامیابی ہے اگر آپ اس سے سیکھتے ہیں تو میند کا کوئی سوٹکٹ نہیں ہوتا لیکن جندگی میں خود کو ثابت کرنے کے لیے بہت سے موقعیں ملتے ہیں دوستو ڈاکٹر عبدالقلام نے کیا خوب کہا ہے اپنے بھو نہیں جو آپ نیند میں دیتے ہیں بلکہ سپنے بھو ہوتے ہیں جو آپ کو نیند نہیں آنے دیتے ہیں اور دوستو جندگی میں ایسا وقت آئے گا کہ آپ کو لگے سب ختم ہو گیا اس وقت میرے دوست آپ کی کہانی کی ایسی لیت شروعات ہوگی دوستو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر فیلڈ پر اچھے کوئی تو ایسی فیلڈ ہوگی جس میں آپ سب کے باپ ہو دوستو ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریے شیئر کریے سبسکرائز کریے اور آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائز نہیں کیا تو پیلیس کر لیجئے کیونکہ آپ کا ایک سبسکرائز ہمیں موٹیویشن دیتا ہے نئی ویڈیو گنانے کے لیے دھنو بات دوستو جاہنجا بھال